ملک دشمن ایجنڈے کو آگے بڑھانے والے سوشل میڈیا اکاؤنٹس پر نظر رکھنے کا فیصلہ معیشت کو نشانہ بنانے والے سوشل میڈیا اکاؤنٹس کے خلاف فوری کاروائی کی جائے گی اداروں کو ہدایات جاری اجلاس میں حساس اداروں کے حکام ملک کی مجموع سیکیورٹی صورتحال پر بھی بریفنگ دی گئی اسلامباد ہائی کورٹ نے وفاقی دار الحکومت میں بلیات انتخابات سے متعلق فیصلے کے خلاف الیکشن کمیشن کی انٹراک کورٹ اپیل پر محفوظ کیا گیا فیصلہ سنا دیا نو جنوری کے لیے فراقین کو نوٹسز جاری کر دیئے حکومت نے وزیراعلا کے پی کو سلامتلی کمیٹر کے اجلاس میں شرکت کی دعوت نہیں دی اب کون اس غیر سنجیدہ حکومت کے ساتھ بیٹھے گا طالبان لیڈرشپ صرف عمران خان کی عزت کرتی ہے فواد چودری کا بیان کہاں الیکشن صرف امارا مسئلہ نہیں پاکستان کا ہے محشت کی بہتری اور دشتگردی کے خاتمے پر اتفاق رائے ضروری ہیں دھوم دڑکے سے اسمبلیاں توڑیں گے آئینی قانونی پچید گیاں ہیں ان کو حل کر کے ہی اقدام اٹھائے جائیں گے سپیکر منجاب اسمبلی سبتن خان نے اسمبلی تحلیل نہ کرنے کے خبروں کی تردید کر دی کہا عمران خان نے اسمبلیاں تحلیل نہ کرنے کی کوئی بات نہیں کی وہ جب کہیں گے اسمبلیاں توڑ دیں گے تاہم جو آئینی قانونی پچید گیاں ہیں ان کو حل کر کے ہی اقدام اٹھایا جائے گا متنازر ٹویٹ کیس آزم سواتی کی زمانت منظور عدالت آلیا نے آزم سواتی کو دو لاکھ رفے کے مچلکوں کے وز زمانت پر رہا کرنے کا حکم دے دیا جسٹس آمیر فاروق نے ریمارک سے یہ کہ خط آ جاتا ہے کہ جج جانبدار ہے اس قسم کے خطود عدالت عمومی طور پر نہیں دیکھتی اس معاملے کو ہمیشہ کیلئے تہہ کرنا چاہتے ہیں آزم سواتی کی بیٹے نے چیپ جسٹس اسلامباد آئی کورٹ پر عدم اعتماد کا خط واپس لے لیا سندھ آئی کورٹ نے پولیس کو شہبازگیل کو گرفتار کرنے سے روک دیا آئی جس سندھ اور دیگر کو بارہ جنوری کے لیے نوٹسز جاری سندھ آئی کورٹ میں پی ٹی آئی کے رہنما شہبازگیل کی جانب سے قوم اداروں کے خلاف تجھیکم میں اس بیان دینے سے مطالق ہے اس کی سمات عدالت نے دائے درخواستوں پر ختمی فیصلہ ہونے تیگ پولیس کو شہبازگیل کو گرفتار کرنے سے روک دیا دوہزر تئیس گزشتہ سال کے مقابلے میں زیادہ سخت ثابت ہونے والا ہے آئی ایم اف کی سربراہ کا انتباہ امریکی ٹی وی کو دیئے گا انٹریویو میں کرسٹین لگارڈ نے کہاں کہ ہمیں توقع ہیں کہ آدمی معیشت کے ایک تہائی حصے کو قصاد بازاری کا سامنا ہوگا جو ممالک اس سے محفوظ رہیں گے وہاں بھی قصاد بازاری کے منفی اثرات محسوس ہوں گے